ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب پیچھے عمران خان صاحب کا ایک ایدت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گے تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے ایسوسی ایک کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے وہ ایکوٹل کا کیس ہے اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ سپیچر سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافی ازراج وہاں پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز وہ بھی کیس اڑ گیا ہوا ہے ختم ہو گیا ہوا انشاءاللہ اس میں بھی قریبا 99% تو وہ ہو چکا اب ایک ادھا سماعت ہوگا ادھا سماعت میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہاؤں گے آج جو سپریم کورا پاکستان نے جو چیف جسٹس پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئے عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پچھلی سماعت جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائے راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پچھلی سماعت برائے راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے عمران خان صاحب جو ویڈیو کال آ رہے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئے گئی ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تینکنگ آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس لیے اس لیے اس کو لائف سٹیم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سٹیم پر لیکن پوری دنیا میں جہاں جاں پاکستانی وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آج فروری تو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئی اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اس پائٹنگ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چلا گیا بلہ بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل پونٹ بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے اور لوگوں نے آج فروری کو دیکھا عمران خان ان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ہندہ حصی اور پاکستانی سے پہلے کینڈیڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹر اس کو ڈھونتا تھا گھر گھر جاتا تھا کٹھے کرتا تھا اس پار کینڈیڈیٹ نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیڈیٹ کہ عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخابی نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخابی نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی ایکسریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم پورٹی سیون یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری صداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگ و پیپلز پارٹی والے ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی وہ پانی آ جاتا ہے دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بوکنگ کرا دیتے ہیں تو بارالہ یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ برائے راست جانی چاہیے پیشن چمیل صاحب یہ بتائیں گی بلاتاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو شریفہ دے دینا چاہیے ہم بلاور کچھوں کہتے ہیں کہ عمران خان جو بول کے پہو پکڑ ہیں مزاگرات کے لیے آپ کیا کہے گا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر اف ڈیموکریسی کر رہے تھے چارٹر اف ڈیموکریسی سی او ڈی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوٹھ نہیں لیا تھا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دکھا دیتے ہیں یہ بازیگر گھلا آپ نے اس پر بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم فوری سیون کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر جمہوری جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہیں پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم این اے بنے بیٹھے ہوئے پہلی چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کس کو متقب کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم فوری سیون سے آ جاتے ہیں پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو آپ نے این اے رو لیا ہو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بلکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے یہ وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ملک میں قانون کی اکمرانی انصاف کی اکمرانی اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ